ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے ہر عورت اتنی بری نہیں ہوتی جتنی پاسپورٹ اور شنکتی کارٹ کے فوٹو میں نظر آتی ہے اور اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی جتنی فیس بک اور ویڈس اپ پر نظر آتی ہے آج کل سابون کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کانا ہے یا ان سے نہانا ہے دودھ بادام اور انڈے سے بنا بس ذرا سا لکس شگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹا کانا پینا تو کیا میٹا بولنا بھی چوڑ گئے ہیں اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں جبکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اگر سلات کانے سے وزن کم ہوتا تو ایک بھی بینس موٹی نہ ہوتی کچھ شادی شدہ افراد گھر میں بیوی سے ٹھٹڈے کھا کر باہر دوستوں سے کہتے ہیں آج میں بینس کے پائے کھا کر آیا ہوں بے شک دکھ حالات اور بیوٹی پارلر انسان کو بدھل کر رکھ دیتے ہیں کچھ خواتین کو کچھ یاد رہے نہ رہے یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ اس کے یہاں گئی تھی ایک پلیٹ اس کے یہاں گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی سلفی کی ابتداء کے بارے میں مختلف نظریات پائی جاتے ہیں فیس بوکی علماء اسے علام اقبال کی ایجاد قرار دیتے ہیں ان علماء نے خودی اور سلفی کا یہ تعلق حال ہی میں دریافت کیا ہے کچھ لوگوں کی شکل تو بس دال چاول جیسی ہوتی ہے جبکہ نخریں بریانی جیسے آج بہت غور و فکر اور ادراک کے گہرائیوں میں جا کر دریافت ہوا ہے کہ ناک کو الٹا لکھ کے تو کان بنتا ہے شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں ورنہ سوچے اس مہنگائی میں دو لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا لوگ پتہ نہیں کیسے پرفیکٹ لائب گزار لیتے ہیں ہمارے تو ناشتے میں کبھی پراتا پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی انڈا ہم پاکستانی واحد قوم ہیں جو کہتے ہیں بھائی ایک تھنڈی کو لرنگ تو دینا ایک نئی تحقیق کے مطابق سکون صرف اس گھر میں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ چاجر موجود ہو اکثر اوقات ہمارا انٹرنیٹ ایسا چلتا ہے جیسے شادی کے دن دلہن لہنگا پکڑ کر چلتی ہے شادی کے بعد ہمیں سمجھ آئی ہیرو ہیروین کے ملتے ہی فلم ختم کیوں کر دیتے ہیں اگر ماں باپ بیٹے کو مولوی بنانے کی کوشش کرے اور بیٹا شاروخان بننا چاہے تو وہ آمیر لیاقت بن جاتا ہے جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈرامے کے آخری قسط میں پائی جاتی ہے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے آج کل چھوٹے بچوں کو کوئی بھی کام کہو تو آگے سے کہتے ہیں پھر موبائل دو گئے نا جو لوگ گوشت کاتے وقت داخلہ پالیسی پر دیان نہیں دیتے ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے پاکستان میں گی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے لیکن اصلی گی نہیں ہسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا محبت اور نوکری تقریباً تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے بندہ کرتا بھی رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے ہم نے ان سب دکانداروں کے لسٹ بنا لی ہے جن کا کہنا تا عمران خان کے وزیراعظم بننے تک ادار بند ہے امبولنس ہو یا بارات دونوں کو جلدی راستہ دے دینا چاہیے کیونکہ دونوں ہی زندگی کے جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں کون کہتا ہے خواتین کی عزت نہیں اگر کوئی خاتون فیس بک پر علیب بیت تے بھی لکھ دے تو پانچ سو چالیس لائکس اور آٹھ سو نووے کمنٹس ایک گنٹے میں آ جاتے ہیں وہ دیڑ عمر میں عشق ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں پرانی گیند ہی ریورس سوینگ کرتی ہے کتنی عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تک تھی جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تک تے مرد واقعی عظیم ہے پرانے زمانے میں جب کوئی اکیلا بیٹھ کر ہست آتا تو لوگ کہتے تھے اس پر کوئی بوت پریت کا سایا ہے اور آج کوئی اکیلے میں بیٹھ کر ہستا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی سنٹ کرو غور کرو تو دمدار جانوروں میں کتہ ہی ایسا جانور ہے جو اپنی دن کو بطورہ آل اظہار خوشی میں استعمال کرتا ہے جبکہ باقی ماندہ جانور تو دن سے صرف مکیا ہی اڑاتے ہیں اور دنبا یہ بھی نہیں کر سکتا شادی وہ بندن ہے جس میں ایک فریق ہمیشہ درست ہوتا ہے اور دوسرا خواہن یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے یہاں جو ٹیڑا ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہو اسے ٹوک دیا جاتا ہے مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو اردو بولتے ہوئے انگلیش کے الفاظ یوز کرتے ہیں یہ ویڈیو میرے چینل کے پہلے ویڈیو میں سے ہے اس میں چونکہ آواز نہیں تھی اسی وجہ سے میں نے اس کو ڈریٹ کر دی تھی دوبارہ آواز کے ساتھ اپلوٹ کر دی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ